یہ کوئی اسلامی ورڈ والوں میں سوال پوچھا ہے کہ ڈاکٹر صاحب فائیبرائیڈ کے بارے میں بتائیں فائیبرائیڈز خاص طور پر یہ جو خواتین کے اندر یوٹرس کے کچھ مسائل ہیں اس میں ایک یوٹرس فائیبرائیڈز ہیں جس کو لے کے بہت ساری بہنیں پریشان رہتی ہیں تمہیں سب سے پہلے یہ جاننا ہے کہ یہ فائیبرائیڈز کیوں بن جاتے ہیں کچھ بہنوں میں پیسیوز کا مسئلہ ہے یہ جو پولیسیسٹ اووریز ہیں کچھ میں فائیبرائیڈز کا پرابلم ہے کچھ میں پیرڈز کا پرابلم ہے جتنی بہنیں ہیں ان کے جتنے مسائل ہیں چاہے وہ اووری سے ریلیونٹ ہو فلوپیون ٹیوب سے ریلیونٹ ہو یوٹرس سے ریلیونٹ ہو اگر آپ لوگ صرف چند باتوں کو ذہن نشین کر لیں تو آپ اپنے ان سارے مسائل کو بینہ دوائی کے حل کر سکتی ہیں آپ کی باڈی کو اور خاص طور پر یہ جو ریپروڈکٹیو آرگنز ہیں یہ جو آپ کا ریپروڈکٹیو سسٹم ہے اس کے لیے جو ہارمونز آپ کی باڈی کے لیے ریکوائر ہیں جس میں آکسیٹوسن ہے جس میں ایسٹرو جون ہے وہ ہارمون جو ان ساری چیزوں کو لے کے چلتے ہیں میری محترم بہنوں اگر آپ چار چیزوں کو چھوڑ دو سب سے پہلی چیز ایموشنل ہونا ایموشنل ہونا اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں فرمایا کہ ہم حادثے بڑوں کو پسند نہیں کرتے ہم حادثے بڑوں کو پسند نہیں کرتے جو چیز اکسیس ہو جاتی ہے وہ نقصان کا باعث ہوتی ہے یہ جو ایموشنل ہیں سیکنڈلی آپ کا ہائپر ہونا آپ کا ہائپر ہونا اور تھرڈ آپ کی اوور تھنکنگ ہے میرے پاس بے شمار بیٹیاں بہنیں آتی ہیں اور یقین جانو نائنٹی فائی پرسنٹ بہنوں کا تقریباً یہی پرابلم ہے اور وہ حیران بھی ہوتی ہیں کہ نائنٹی فائی پرسنٹ یہی پرابلم ہے میرے محترم بھائی اور بہنوں یہ جو آپ کا برین ہے اس نے کچھ کیمیکل پروڈیوز کرنے ہیں ان کمیکلز کو ہارمونز کہتے ہیں جب آپ اپنے برین کو ایسی چیزوں میں لگا دو گے جس کے لیے رب تعالیٰ نے برین کو بنایا ہی نہیں تو برین کی جو ایکچول ڈیوٹی تھی جو ایکچول پرفارمنس تھی جو ایکچول اس کی سیکریشنز تھی جو اس کے ایکچول ہارمونز تھے میرے محترم بھائی اور بہنوں برین اس کو بنانا بند کر دے گا اور آج جتنے لوگوں میں ہارمون ان بیلنس کی پرابلم ہے اس کی سب سے بڑی وجہ آپ لوگوں کا اوور ایموشنل ہونا اوور تھنکنگ اور آپ کا اتنا ہائپر ہونا اتنا ہائپر ہونا کہ ہر چیز آپ کے اوٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے تو ان تین چیزوں کو سب سے پہلے اور ان تین چیزوں کے پیچھے سبب کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دعا مانگا کرتے تھے اللہ ما انی عوذ بکا من الحمی والحزنی اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں غم سے بھی اور فکر سے بھی ان تین چیزوں کے پیچھے جو سب سے بڑی وجہ ریزن وہ آپ کا پاسٹ ہے ہمارے پاسٹ نے برین نے پاسٹ کی کچھ میموریز کو پکڑا ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے کس سے غم اور میرے بھائی اور بہنوں یاد رکھنا غم صرف ماضی کا ہے غم صرف ماضی کا ہے کس چیز کا غم ہے ہمارے برین نے کچھ ایسے ماضی کے مومنٹس کو پکڑ لیا ہے جس کو اب برین چھوڑ نہیں پا رہا اس کے ایکارڈنگ اب ہم اموشنل بھی ہیں ہائپر بھی ہیں اوور تھنکر بھی ہیں اور سیکنڈلی جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے تو وہ فکر تھی من الحمی والحزنی اللہ میں غم اور فکر سے پناہ مانگتا ہوں اب فکر کیا ہے بنے گا کیا ہوگا کیا تو جب ہمارا برین ان چیزوں کو پکڑ لیتا ہے تو جو برین نے سیکریشنز بنانی ہوتی ہیں ہارمونز بنانے ہوتی ہیں وہ بنتے نہیں ہیں اور آپ سارے ان مسائل سے کسی کو فائبرائیڈز ہیں کسی کو پی سی اوز ہیں کسی کی فلوپیون ڈیوب کا مسئلہ ہے کسی کے فولیکلز نہیں بن رہے ہیں کسی کے انمیچور فولیکلز بن رہے ہیں یہ جو پری مچور ایجیکلیکشن ہے سبب یہ برین ہے میرے محترم بھائی اور بہنوں اس کو ریلیٹ کرو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما الامال بین نیات عملوں کا دار و مدار نیت پہ ہے اور نیت سوچ ہے نیت ارادہ ہے آپ کیا سوچتے ہو آپ کا کسی بھی چیز کے بارے میں ارادہ کیا ہے آپ کا برین جن چیزوں کو پکڑ لیتا ہے آپ کو تو پتا بھی نہیں چلتا کہ جو میں نے پاس کی چیزوں کو پکڑا ہوا ہے میں پاس کی چیزوں کو ریکال کر رہی ہوں اس کو یاد کر کر کے جو میں جذباتی ہو رہی ہوں جو میں ایموشنل ہو رہی ہوں جو میں ہائپر ہو رہی ہوں جو میں سوچ رہی ہوں یہ حقیقت میں شیطان میرے جسم میں میری نسل کے ساتھ کیا بیڑا غرط کر رہے یہ شیطان ہے یہ شیطان ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بھائی اور بہنوں اس بات کی حقیقت کو سمجھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی ہے غم اور فکر سے کیوں مانگی کیونکہ یہ شیطان ہے اور اس نے نسلوں کو برباد کر دیا آج کتنے لوگ ہیں یہ یوٹرس فائبرائٹس کی وجہ سے کنسیو نہیں کر پا رہے کتنی بہنیاں پیسیوز کی وجہ سے کنسیو نہیں کر پا رہی کتنی ہیں جن کے فالیکلز ویک ہیں کمزور ہیں وہ فٹیلائز نہیں ہو رہے سبب یہ غم اور فکر کس قدر بڑا ہوا اتنا غم اور فکر اتنا غم اور فکر اتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماف کرنا سکو ماف کیوں کرنا تھا ماف اس لئے کرنا تھا کہ یہ برین یہ برین اس کو چھوڑ دیتا اگر برین نے چھوڑا نہیں تو اس نے جو سکریشن بنانی ہے وہ نہیں بنائے گا وہ ہارمون پروڈیوز نہیں کر پائے گا اگر کرے گا بھی تو اس لیول کے نہیں کر پائے گا جس کی آپ کو نیڈ ہے اور یہی سبب ہے آج ہمارے اندر ماف کرنے کا الیمنٹ نہیں ہے یورپ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کیوں سوری بولنا سکھا رہا ہے کیوں سوری بولنا سکھا رہا ہے کیوں تھینکیو کہنا سکھا رہا ہے اور سوری کا مطلب استغفار ہے استغفار ہے اور تھینکیو کا مطلب الحمدللہ ہے اور آج وہ لوگ ان ساؤنڈز کو ان انرجیز کو ایک ایک چیز کو اتنی ڈیپت میں سمجھ گئے کہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کی گرومنگ کرنا شروع کر دی کہ ان کے برینز میں یہ باتیں اتنی ازبر ہو جائیں کہ یہ کسی کی بات کو پکڑ کے نہ رکھیں بلکہ کوئی بھی ایسی سیچویشن ہوئی جو آپ کے کارڈنگ نہیں تھی آپ کے من کے کارڈنگ نہیں تھی آپ کو اچھی نہیں لگی آپ اس پہ سوری بول دو جو اچھی لگی ہے اس پہ تھینکیو بول دو تاکہ آپ کا برین بلکل ریلیکس رہے یہ سبب ہے یہ پی سیوز کا یہ فائبرائیڈز کا اس کے ساتھ ایسی ڈائیٹز جس میں کیمیکلز ہیں یہ سلور کے برطن یہ نانسٹک کے برطن یہ پلاسٹک کے برطن واللہ اس کو چھوڑو اس کو چھوڑو یہ بڑی بڑی بیماریوں کا سبب ہے کینسر کا سبب ہے اس کے ساتھ آپ کے کیمیکلز خاص طور پر جو کوکنگ آئل کے کیمیکلز ہیں جو آپ کے سالڈ کے کیمیکلز ہیں جو آپ کے چینی کے کیمیکلز ہیں یہ فائبرائیڈز کے ایک بڑی وجہ ہے یہ ایک سبب ہے اس کو چھوڑو مٹی کے برطن استعمال کرو سرسوں کا تیل استعمال کرو چینی کی جگہ گھر استعمال کرو پتھر والا نمک خود گھر میں لاکے جس کے اندر ایٹی فور منیورلز ہیں اس کو استعمال کرو اس کے ساتھ ساتھ یہ جتنے فاسٹ فوڈ یہ جنگ فوڈ یہ فروزن فوڈ یہ آرٹیفیشل فوڈ یہ بیکری کی ایٹم باربی کیو سافٹ ڈرنک انرجیٹک ڈرنک یہ سارے کے سارے آپ کے جنگ فوڈ یہ آرٹیفیشل فوڈ یہ فروزن فوڈ یہ سارے کیمیکلز یہ آپ کے اس کا سبب ہے اس کو بند کرو دو مہینے کر کے دیکھو اور یہ جو کلونجی میتھی دانہ ہے یہ آپ کی بہترین ہارمونل میڈیسن ہے ہارمونل بیلنس کی سب سے بہترین میڈیسن ہے یہ پی سیوز کے لیے بہترین میڈیسن ہے آپ کے منتلی سائیکلز کی بہترین میڈیسن ہے یہ جتنی بہنوں کو پیریڈز کی پینز ہیں جن کے فالیکلز انمچور ہیں اور مجھے تو الحمدللہ کئی سو بہنوں نے بتایا کہ الحمدللہ جب سے ہم نے یہ شروع کیا ہے ڈاکٹر صاحب ہم تو آپ کو اتنی دعائیں دیتے ہیں یہ پی سیوز کے لیے یہ یوٹرس فائیبرائیڈز کے لیے یہ بہترین دوائیاں ہیں بلہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس یہ کلونجی میتھی دانا اور یہ وہ بات ہے جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے جبریلی امین کو بتایا اور جبریلی امین نے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا یہ کلونجی میتھی دانا نہیں ہے یہ بالکل آپ کی ڈائیٹ ہے جیسے روٹی کھاتے ہو ایسے کلونجی میتھی دانا کھانا ہے اس کا پانی پینا ہے ادرک لیسن پدین ناردانے کی چٹنی آپ کے خون کو پتلہ کرتی ہے دنیا میں سب سے بہترین بلڈ تھنر یہ گارلک اور جنجر ہے آپ کے دل کے لیے سب سے بہترین چیز انار ہے آپ کے خون کو ٹھنڈا ریلیکس رکھنے کے لیے اس کی گرمی کو کم کرنے کے لیے پدینہ ہے ادرک لیسن پدین ناردانے کی چٹنی لو رات کو حلدی دالچینی سونف دو لاچیاں دو لانگ ڈال کے اس کا دودھ گرم کر کے میرے محترم بھائیو میری محترم بہنو یہ پیو یہ یوٹرس فائبرائٹس کا بہترین علاج ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اسلام کو دین کو اور اس قرآن کو اس طرح سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے جس طرح رب تعالی چاہتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر سب سے پہلے اس کو سمجھنے کی سمجھ کے عمل کرنے کی اور عمل کر کے اس خوبصورت پیغام کو ساری کائنات کے انسانوں تک پہنچانے کی توفیق اطاف فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْوَلَا غُلْمُ بِ